اسلام علیکم آج کجھو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ارمین وان ہیمالز اور اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے ہیمالز ایکویزن یہ کچھ اوبجیکٹیوز ہیں ہم ڈسکس کریں کو ڈیپلی اور اس میں ارمین وان ہیمالز اس کے بعد ہمیں ڈسکس کریں گے لائف بائیگرافی اور اس کے بعد ان کے چیمین لائف میں انگوں نے کیا کیچک کیا سال پہ ہیمال ایجنٹ کیا ہے اس کے یوزز کیا ہے کہاں کا استعمال ہے ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہیمالز کی جو کنٹریبیشن ہیم فیزیکس میں اسپیشلی کیا ہے ہیمیل ڈسکس آفر دیٹ ہیمیل ڈسکس اپلیکیشن آف ہیمال ایکویزن ان فیزیکس تو یہ ہے ہرمین وان ہیمالز اور ان کی ایری لائف بائیگرافی ہے ایمالز ایک جرمن فیزیکس تھے اور فیزیشن بھی تھے ستر سال میں ان کا جو انٹریس بڑھا ہوا فیزیکس کی طرف لیکن ایکنومک جو سرکمسٹانسز کی وجہ سے ان کو آگے فیچر میں ایک نیٹری ڈاکٹر بننا تھا وہ اس لیے کہ ان کے فادر انسسٹ کر رہے تھے کہ ان کو آپ ایک میڈیسن آپ سٹیڈی کریں اس لیے کہ تاکہ وہ آگے جا کے فیوچر میں ان کو اچھی سکولرشپ وظیفہ بغیرہ مل جائے تو اٹھارہ سو چھتی سے لے کے اٹھارہ سو بیالیس تک وہ میڈیکو سرجگل انسٹیوٹ برلین میں زیر تعلیم رہے اور اسی دوران وہ اکثر چاہتے تھے کہ ان کا انٹریسٹ جو تھا وہ نیچرل سائنس میں تھا اور وہ ڈیپلی دلچسپی رکھتے تھے فلسپی میں بھی تو انہوں نے زیادہ تر جو کنٹنیو سٹیڈی رکھا وہ میڈیکل میں رکھا اس کے بعد نیکسٹ ہے اچھیومنٹ انہوں نے اپنی لائف میں کیا کیا اچھیومنٹ کیا ان کی لائف میں سب سے پہلے اور پیس جو اچھیومنٹ تھی ان کے لئے وہ ریسرچ تھا انہوں نے ایک ریسرچ کیا تھا اور اس ریسرچ کے دوران انہوں نے میڈیکل سٹیڈیز کے دوران ہی یہ ریسرچ کیا تھا اور اس میں کنزرویشن آف انرجی ان دے ہیمن بوڑی اس پر انہوں نے کام کر اس کو پگلش کیا یہ ہم کے لئے بیسٹ اچھیومنٹ ہے اس کے بعد انہوں نے میکنکس میں کام کیا میں انہوں نے بہت بڑا خدمات ہے اسی طرح لائف میں انہوں نے کام کیا اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے اپنے ایک بک پبلش کی ایٹین فورٹی سیون میں اور اس میں بہت سارے تھیوریز کنوں نے پبلش کیا ساتھ ساتھ میں اٹھار سو چھپن میں وہ یونیسٹی آف بون میں پروفیسر لگ گئے ایز این آٹومی اور فیزیولیسی کے پروفیسر لگ گئے اور اسی دوران ان کا جو انٹریسٹ بڑھا وہ فیلپ ٹائنگی اس میں انٹریسٹ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا کیونکہ یہ بچپن سے ہی نیچرل سائنسز کی طرف ان کا انٹریسٹ زیادہ تھا اٹھار سو ترینسٹ منہوں نے پھر ایک کتاب پبلش کی اس کا نام تھا تھی سینسیشن آف ٹونز اور اس کتاب کے پبلش کے بعد بھی ان کا جو انٹریسٹ تھا فیزیکس میں وہ مزید بڑھتا چلا گیا اب ہم آتے ہیں ہیمولز ایکویجن ہیمولز ایکویجن کیا ہے گوہرمین وان ہے ہیمولز نے پیش کیا رہز لیے اس کا نام رکھا ہیمولز ایکویجن جو کس ایکویجن کو ہم فیزیکس میں یوز کرتے ہیں اور ماتھیمیٹکس میں اس کے یوزز ہے اور یہ ایکویجن ایکچولی پارشل ڈیفرنشل ایکویجن ہے اس کا ماتھیمیٹکل فورمولا جو ہے یہ یہاں پہ دیلی سکیر اے پلس کے اس کے رئیے جو کس ٹو زیرو یہاں پہ جو دیلی سکیر ہے یہ لیپلاشین ہے اور جو ک ہے یہ ویب نمبر ہے اور اے اس دہ ایمولز جو ہے ہیمولز ایکویجن کے یوزز فیزیکس میں مختلف برانچز میں اس کے یوزز ہے جیسے کی انسیسیمولوجی ہے اکاستکس سے مگنیٹک ریڈیشنز وغیرہ اس کے یوزز آگے ہمیں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہیمولز کی کنٹریبیشن اسپیشلی ان فیزکس ہیمولز ورک ان الیکٹرسیٹ و مگنیٹیزم انہوں نے الیکٹرسیٹ و مگنیٹیزم میں کام کیا ساتھ ساتھ میں ان کا جو مین ورک تھا وہ تھا کہ الیکٹر ڈائنیمکس میں انہوں نے مگنیٹیزم کو ڈیولپ کیا ساتھ ساتھ میں انہوں نے ساؤنڈ اور میزک پہ بھی کام کیا اور پھر اسی کام کو آگے بڑھتے ہیں انہوں نے موشن کے بارے میں بھی سٹیڑی دیا اور انہوں نے جو فرسٹ ایچیڈمنٹ تھا پہلے میں بتایا تھا کہ کنزرویشن آف انرشی یہ ان کے لئے بیست ایچیڈمنٹ تھا انہوں نے کنزرویشن آف انرشی انہی من بہاری اس پہ کام کیا اور ساتھ میں انہوں نے کلاسکل میکینکس میں بھی کام کیا انہوں نے اور بڑا ان کا نام ہے اور یہ لاسٹ اپلیکیشن ان فیزکس ہے ہمارڈ ایکویشن کی اپلیکیشن میں کہاں کہاں ہیں اور سارے اپلیکیشن سے لیکن میں سے چند اپلیکیشن ہوں نے میں نے مینشن کیا ہے میکینکس میں جو دہ ایکویشن دہ ویوکیشن میں 3 ڈیمنسین کیوز جسے کی اس کے ایکزمپل ہوں میں دیکھتے ہیں ملڈ ایکویشن کو جیسے کی وائپریٹنگ نیمبرین ہے لائٹ ڈرم ہے لیزر ہے پروپگیٹن ساؤنڈ ویوز ہے اور اردھکویکس ہے سمیلی کوانٹم میکینکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نون ریلیٹویسٹک میں میکینکس شروڈنگر ایکویزن ہے جو شروڈنگر ایکویزن ہے یہ بھی کیا ہے ایکسٹینشن آکھ ایمور ایکویزن ہے اور اسی طرح الیکرو سٹیٹک میں بھی الیکرو سٹیٹکس میں سپیکسل کئیس آب تس اینویزن ایمور ایکویزن ہے ایک میں سپیشل کئیس جو کی ایمور ایکویزن کیں ان ایکٹھو سٹیٹک اور لاست میں ہمیں سیسمالوجی اور ایمور ایکویزن کے پہ نکزوں بتایا تھا کہ اردھکویکس وائرہ میں ایٹیپلی ایمور ایکویزن کے بیوز ہی تو ایمور ایکویزن کو سیسمالوجی میں بھی گیوز کر دیں Thank you